پی ٹی وی کے خصوصی ٹرانسویشن میں ایک بار پھر خوش آمدیت کہتے ہیں میں ہوں جعوید اقبال اور میرے ساتھ سید انوار الحسن موجود ہیں پینلسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور جیسے کہ ہم نے شروع میں پروگرام کے ابتدائیے میں بتایا تھا کہ شنگائی تعاون تنظیم کی جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے آج اور کل آج مختلف وفود کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اس سے پہلے چینی وزیراعظم پاکستان پہنچے اور پاکستان کے ساتھ دو طرفہ مذاکرات ہوئے کئی ایم او یوز پہ سائن ہوئے سی پیک فیس ٹو کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور چین ہمیشہ سے ایک دوسرے کے سٹرٹیجک پارٹنر بھی رہے ہیں اور معاشی پارٹنرز بھی رہے ہیں پاکستان کی معیشت میں چین نے بہت مدد بھی کی ہے اہم ڈیولپمنٹس ہونے جاری ہیں معاشی سطح پہ جس میں ٹکنالوجی ٹرانسفر بھی ایک بہت بڑا ایونٹ ہے اس میں ہونا ہے اگری کلچر میں اور کئی شعبوں کے اندر بات ہونی ہے پاکستان کی معیشت بھی ایک درست سمت میں گامزن ہے اور ظاہر ہے کہ یہ دو دن جو ہیں وہ پاکستان سفارتی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہوگا تو ہم اپنے پینلس سے پروگرام کے پہلے حصے میں بھی ٹرانسمیشن کے پہلے حصے میں بھی بات کر رہے تھے اور اس حصے میں بھی ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار جواد فیزی جواد فیزی صاحب آپ کو ہم خوش آمدیت کہتے ہیں مہتاب حیدر صاحب شینیلہ مار تاریخ عزیز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے لیکن پاک چینہ سینٹر میں بھی میڈیا کا ایک سینٹر بنا ہوا ہے بیورز کو بتانا چاہوں گا چونکہ آپ نے بات کی بڑا ہاں میں ہم جاتے ہیں پاک چینہ سینٹر جس میں جو رکن ممالک ہیں جن کے جو مہمانان گرامی آج تشریف لا رہے ہیں اور چائنہ کے وزیراعظم تو کل آ چکے ہیں ان میں چائنہ ہے رشیا ہے بیلورس ہے ان کے وزیراعظم آ رہے ہیں کازکستان کے وزیراعظم آ رہے ہیں آ رہے ہیں ایران کے اول نائب صدر آ رہے ہیں جبکہ منگولیا کے وزیراعظم آ رہے ہیں جو ابزرور کا سٹیٹس ہے اور ڈپٹی چیئرمن آف کیبنٹ آف منسٹرز اینڈ فورن منسٹر آف ترخمینستان آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ سعودی جو وفت ہے وہ بھی ابزرور سٹیٹس میں جو ممالک ان میں شامل ہے تو ہائی پروفائل کافی ہائی پروفائل ڈگنیٹریز پاکستان آ رہے ہیں یہ جیسے ہم نے دس سے گیارہ میں بتایا ستائیس سال بعد ایک بڑا ایونٹ پاکستان میں ہو رہا ہے اور دوہزر سترہ میں پاکستان کے ایسیو کے میمبر بننے کے بعد پاکستان فرسٹ ہمیں اس کی مذبانی کر رہا ہے تو یہ اس حوالے سے بڑا سگنیفیکنٹ ہے جیسے ہم نے پاک چائنہ میڈیا سینٹر کی آپ کو بات بتائی دس سے گیارہ کی ٹرانسپیشن میں ہمارے محترم مہمان تارک عزیزہ وہاں سے آئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ بڑی الابریٹ ارنجمنٹس کی ہیں ہمارے اپنے نمیندہ خصوصی حسن جلانی اس وقت جو ہیں وہ موجود ہیں پاک چائنہ فرنشپ انسٹیوٹ میں جاں میڈیا سینٹر سٹیٹ آف دی آرٹ بنایا گیا ہے ذرا تفصیلات جانتے ہیں حسن اسلام علیکم حسن آپ مجھے سن پا رہے ہیں ہم چاہیں گے کہ حسن سے ہمارا رابطہ ہو جائے تاکہ ہم آپ کو وہ ویجولز بھی دکھائیں جو ہم گفتگو کر رہے ہیں جو تصویر جو ویجولز ہیں جس کے سم کی فیسیلٹیز دی گئی ہیں آنے والے فورن جرنلسٹ کو فورن میڈیا کی بڑی تعداد آ رہی ہے رشیہ سے بہت بڑا ڈیلیگیشن آئے جرنلسٹ کا انڈین جرنلسٹ آئے میں برکہ دت صاحبہ کا ہم نے ذکر کیا نواز شریف صاحب کا بھی انٹرویو کیا چائنہ کے صحافی آئے میں ہزار بات ہے سینٹرل ایشن جو ریپابلکس ہیں ان کے جرنلسٹ پی آئے میں ہیں حسن جلانی سے ہم میں موجود ہوں یہاں میڈیا فیسیلٹیشن سینٹر میں جو قائم کیا گیا ہے پاک چائنہ سینٹر کے اندر ان صحافیوں کو سہولت دینے کے لیے جو اپنے اپنے وفوت کے ساتھ یہاں آ رہے ہیں پاکستان میں ان رکن ممالک سے جو میمبر ہیں شنگھائی تعاون تنظیم کی سے بازابطہ طور پر آغاز ہو رہا ہے اجلاس کا اور آہستہ آہستہ وفوت کا سلسلہ جا رہی ہے جس طرح جس طرح وفوت پاکستان آ رہے ہیں اسی طرح یہاں اس میڈیا سینٹر کے اندر بھی گہمہ گہمی بڑھتی جا رہی ہے اس وقت اگر آپ میرے پیچھے دیکھ سکیں تو یہ جو میڈیا سینٹر بنایا گیا ہے یہاں پر ہر طرح کی جدید سہولت موجود ہے صحافیوں کے لیے انٹرنیٹ لیپ ٹاپ پرنٹنگ فیسیلٹی ہر طرح کا نیٹورک یہاں پہ آویلی بھلے آپ دیکھیں پیک گراؤنڈ کے اندر ہر طرح کے چینلز چل رہے ہیں یہ چینلز وہ چل رہے ہیں جو جن ممالک کے لوگ یہاں پہ آئے ہیں ان کے متعلقہ ممالک کے جو چینلز ہیں ان تک رسائی ان کو یہاں پہ دی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس فیسیلٹیشن سینٹر میں الگ الگ کیاوس بنائے گئے ہیں یعنی الگ الگ یوں سمجھیں کہ جگہ مختص کی گئی ہے مختلف رکن ممالک کے مندوبین کے ساتھ جو میڈیا پرسنز آئے ہیں ان کی سہولت کے لیے جس میں ایران کے لیے الگ ہے کازکستان کے لیے الگ ہے عزبکستان بھارت اسی طرح اور جو ممالک ہیں یہاں پر اگر آپ جا کے دیکھیں تو یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اس وقت پاکستان ٹیلیویجن یوں سمجھیں کہ چھایا ہوا ہے کیونکہ ایک بہت بڑی سکرین جو ہے وہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نصب ہے اور یہاں پر چوبیس گھنٹے پی ٹی وی کی ٹرانسمیشن دکھائی جا رہی ہے تاکہ یہاں پر جو صحافی حضرات آئے ہیں وہ نہ صرف یہ کہ شنگھائی تاون تنظیم کی کاروائی کو ملاحظہ کرسکیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ سکیں کہ پاکستان کس طرح سے ٹریٹ کر رہا ہے کس طرح سے ہسپٹیلٹی دکھا رہا ہے ان مہمانوں کے لیے جو مختلف ممالک سے یہاں پر آئے ہیں تو یہاں پر جو یہ میڈیا سینٹر ہے یہ صرف اس لحاظ سے ہی قابل ذکر نہیں ہے کہ یہاں پر ہر طرح کی فسیلٹیز موجود ہیں بلکہ یہاں پر ایک جو بہت یونیک بات دیکھنے میں آئی وہ یہ کہ آنے والے جو غیر ملکی ڈگنیٹریز ہیں یا صحافی ہیں ان کو پاکستان کی ثقافتی اقدار سے پاکستان کی روایات سے پاکستان کے عوام کے طرز زندگی سے روشناس کرانے کے لیے ایک بہت ہی بہترین طریقہ اپنایا گیا ہے کہ مختلف تصویریں مختلف پوسٹرز مختلف ڈاکیمنٹریز یہاں پر دکھائی جا رہی ہیں تاکہ ان کو یہ پتہ چلے کہ پاکستان اپنی ثقافت کے لحاظ سے کتنا رچ ہے پاکستان کا ثقافتی طرح کیا ہے پاکستان کی روایت کیا ہے پاکستان کی تاریخ کیا ہے پاکستان کے لوگ کتنے مہمان نواز ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میڈیا سینٹر جیسے کہ میں نے آپ کو دکھائے یہاں پر ابھی عامد و رفت شروع ہوئی ہے لیکن فیلحال ہمارے پاس صرف دو ہی ممالک سے صحافی یہاں پر پہنچے ہیں ایک تو ہمارے پڑوسی ملک بھارت کے صحافی یہاں پر موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ روس کے اترتاس جو نیوز ایجنسی ہے ان کی وہاں کے جو نمائندے ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہیں کمپلیٹ اتمنان کا کمپلیٹ خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے ان کی طرف سے میری باتچیت بھی ہوئی ہے بعض کے ساتھ اور میں کوشش کروں گا کہ جس طرح جس طرح دن آگے بڑھے تو میں ان میں سے کچھ صحافیوں کو اپنے ساتھ یہاں پر لاکے ان کے خیالات ان کے تاثرات بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ وہ کتنا خوش ہے پاکستان کی مہمان نوازی کے اوپر میں نے اپنی زندگی میں بطور صحافی کئی کانفرنسز کور کی ہیں لیکن آپ یقین جانئے کہ جو فیسیلیٹیشن سینٹر یہاں پر فیسیلیٹیز آفر کر رہا ہے وہ مجھے بہت کم جگہوں پر نظر آئے یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے شاید یون جنر اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے اور اس کے لیے یہاں پر جو صحافی کور کرنے کے لیے آئے ہیں بگلوسی طرز کا یہاں پر ایک ماحول بنایا گیا ہے میں نے دوہزار چار میں جو شنگھائی سمیٹ کور کیا تھا استانہ کازکستان میں اس وقت کے وزیراعظم کے ساتھ وہاں پر بھی اس طرح کی فیسیلیٹیز نہیں تھیں لیکن یہاں پر ہر طرح کی سہولت کھانے پینے سے لے کر کام کرنے کی پیشہ ورانا ضروریات ساری پوری کی جا رہی ہیں ہر طرح کا بیک اپ موجود ہے ہر طرح کی فیسیلیٹیز موجود ہیں تو اس وقت یہ صورتحال ہے باقی انشاءاللہ میں آپ کو آگے آگاہ کرتا رہوں گا یہاں پر اس طرح اس طرح گہمہ گہمی بڑھتی ہے بیک ٹو دا سٹوڈیوز جب ہم جاتے ہیں تو یہ ایک ارینجمنٹ ہوتا ہے جواد فیضی صاحب یہ صحافیوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا یہ ایک اچھی بات ہوتی ہے کیونکہ ایک تو خبر ریال ٹائم میں ان کے پالے پہنچ رہی ہوتی ہے اپنی نیوز ایجنسی ٹی وی چینل زغبارات ہر تک پہنچ رہی ہوتی ہے بلکہ ایک تشخص بھی جا رہا ہوتا ہے ایک ملک کا دیکھئے آپ نے جس طرح بھی کہا یو این سمیت مجھے بہت ساری ایسی کانفرنسز اٹین کرنے کا کور کرنے کا موقع ملا یہ جس طرح دکھا رہے تھے نا جلانی یہ واقعتا انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مطابق اور پھر اصل چیز ہم صحافیوں کے لیے ہوتا بھی کیا ہے میتاز طبیعہ تشریف رکھتے ہیں باقی بھی دوست بیٹھے ہیں کہ فوری کوئی ہم کو چیز پہنچا سکیں اور اس میں اگر مجھے فون کی ضرورت ہے ڈیٹا کی ضرورت ہے نیٹ کی ضرورت ہے اور اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو ہم نے یہ ثابت بھی کرنا ہے کہ نہ صرف پاکستان جغرافیائی طور پر جو اہمیت کا حامل ہے اس کے ساتھ ساتھ میڈیا سے ریلیٹ جو چیزیں ہیں وہ بھی پاکستان کے اندر موجود ہیں اور ہم ویل ایکیپٹ ہیں اور ہمیں یقیناً ٹریننگ کی ضرورت تو پڑتی رہتی ہے وہ بھی وزارت اطلاعات کر رہی ہے اصل کہانی یہ ہے جعوید صاحب اور انوار صاحب کہ یہ ایک ایسا موقع ہے سچی بات ہے میں ایک ارسہ بیرون ملک رہا واللہ میرا وہاں اتنا دل کرتا تھا کہ کاش کہ پاکستان میں بھی ایسا ہو کاش میں وہاں دیکھتا تھا جب بڑی بڑی سڑکیں اور موٹر میں میرا دل کرتا تھا اللہ کرے یار پاکستان میں بھی ایسا بن جائے آج جب میں خود اور بہت سارے آپ کو پتہ ہے میں چائنہ بورڈر سے شروع ہو بلکہ چائنہ سے اندر سے شروع ہو اور گوادر کے گہرے پانیوں تک بھی گیا پروگرام کرنے تو واقعہ تن لگا کے نہیں یار ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں ہمارے پاس بہت سارے وسائل ہیں صرف پلاننگ کا ایشو ہے اور یہ جو ہم کلیل مدتی پلاننگ کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں یہ طویل مدتی ہونی چاہیے اور اللہ کرے کہ جو بھی حکومتیں آئے ہیں مستقبل میں وہ ان چیزوں کو سامنے رکھیں نہ کہ اپنے وقتی مفادات کے لیے پاکستان کے جو اصل ایشوز ہیں ان کو ادھر ادھر نہ کریں بلکہ یہ گوادر کا انٹرنیشنل ائر پورٹ دیکھیں نا دنیا کی قدرتی گہری ترین بندرگاہ ہو جو ہم نائنٹین ففٹی سکس میں فیروز خان نون جب وزیر خارجہ تھے سودا کرتے ہیں پھر وہ وزیر آزم بنتے ہیں تو ہم دس لاکھ ڈالر میں سلطنت امان سے خریدتے ہیں ابھی پاؤ پاؤ چلنے والا ننہ سا بچہ تھا پاکستان ابھی نائنٹین فورٹی سیون کے بعد آپ دیکھ لیں کہ نو دس سال میں آپ چیزیں خریدنے لگ گئے ہیں تو وہاں تب بھی کچھ ذہن تو موجود تھے نا لیکن دشمن کی سادشیں اور اس میں ہمیں یہ راہ نہیں پکڑنے دی گئی اللہ کرے کہ اب جس طرح ائر پورٹ ہے ایک طرف گہرے پانی ہے ایک طرف انٹرنیشنل ائر پورٹ ہوگا وہاں پہ کاروبار ہوگا وہاں جابز ملیں گی اور میں خود یقین میں نے تب میں کھڑا ہوکے کہتا تھا یہاں بورڈ لگا ہوا ہے یہاں انڈسٹری لگے گی یہاں پہ نوجوانوں کو روزگار ملے گا یہ مقامی جو علاقے ہیں ان کے لوگوں کو روزگار ملے گا خوشحالی آئے گی پھلیں گے پھولیں گے وہ نہیں ہو سکا لیکن بارال جمعہت کا شکار تھا بارال ایک نیازم تو ہے ہمارے صاحب جہور سلیم صاحب نے بھی جوائن کیا ہے آپ سابق سیکٹری خارجہ ہیں آپ کو ویلکم کرتے ہیں جوار صاحب اسلام علیکم جوار صاحب جی ابھی ہمارے دوبارہ کچھ جی جوار صاحب میری آواز آ رہی سر آپ تک جی بالکل آ رہی سر بہت شکریہ نوازش آپ نے پی ٹی وی کے سپیشل ٹرانسپیشن میں بھگ دیا ہم بات کر رہے ہیں شنگائی تعاون تنظیم کے حوالے سے جو انتظامات کیے گئے ہیں اور جس قسم کا یہ بڑا ریجنل فورم ہے آپ ایس فورمہ فورن سیکٹری آپ نے تو بہت سی کانفرنسز اٹینڈ کی ہوں گی جاننا ہے میں چاہ رہا ہوں شنگائی تعاون تنظیم کا کاؤنسل آف ہیڈ آف گورنمنٹس کا اجلاس پاکستان میں ہونے جا رہا ہے کل انشاءاللہ فل بلوم پہ ہوگا پاکستان کیسے لیورج جو پاکستان کو مل رہا ہے دوہزار سترہ میں میمبرشپ بننے کے بعد اس کو اپنے اہداف کے حصول کے لیے استعمال کر سکتا ہے چونکہ اس پہ بڑے زبردست قسم کے ممالک ہیں چائنہ ہے رشیہ ہے سنٹرلیشن سٹیٹس ہیں جو مادنیات سے اور وسائل سے مالا مال ہیں بھارت ہے جن سے ہمارے بہت سے تنازات ہیں لیکن زیادہ بات ہے ہمسائیگی بھی ہے کیسے اس لیورج کو ہم اپنے اہداف کے حصول کے لیے استعمال کر سکتے ہیں جی بلکل شنگائی کاؤپریشن آرگنیزیشن جو ہے یہ شنگائی تعاون کی تنظیم جی بہت اہم تنظیم ہے جو پہلے دو تار ایک اور اس کے بعد سے یہ کافی ایکسپینڈ بھی ہوئی ہے اور دیکھیں اس میں دنیا کی جسے میں نے پہلے بھی کہا ہے ایک بار چالیس فیصد آبادی کے جو ملک ہیں وہ شامل ہیں ممبرز ملک جو ہیں وہ چالیس فیصد آبادی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ساتھ ہی دنیا کی اتہائی جو جی ڈی پی ہے جو ایک اونمی ہے اس کو بھی ریپریزنٹ کرتے ہیں تو بہت بڑی مارکٹ ہے اس حساب سے اور پھر یہ کہ یہاں پہ اس میں چار ریجنز شامل ہیں یہ خطے کون سے ہیں جی ساؤت ایشیا ہے سینٹرل ایشیا ہے یوریشیا ہے پھر ایسٹ ایشیا ہے اور کچھ لوگوں کہیں کہ جی ویسٹ ایشیا بھی جنگ مسکسات ہی ہے تو اتنے خطوں میں ایک انٹر ریجنل آم ارگنیزیشن ہے یہ اتنی بڑی ارگنیزیشن ہوتے اس اعتبار سے اور اس کے جو مقاصد ہیں وہ کیا ہیں ایک یہ کہ ان خطوں کے اندر کوئی سیکیورٹی سیچویشن ہے وہ اور بھی سٹیبل کرنا ہے باہمی تعاون کے ذریعے ٹیررزم کے خلاف کام کرنا ہے کیونکہ وہ بھی جو سارے ممالک ہیں اس ارگنیزیشن کے ان کے ایک مشترکہ چیلنج ہے اس کے بعد جو زیادہ فوکس ہے تو اس پہ ہے کہ کنیکٹیوٹی آپ اس میں بڑھائی جائے انسارے ملکوں کی ٹریڈ بڑھائی جائے اقسادی تعاون بڑھائی جائے بہت سے شعبوں میں جسیں ساروں کو جو مشترکہ چیلنجز پلانٹ چینج کا جس طرح ہے اس پہ کام کیا جائے پاورٹی کا جو چیلنج ہے اس کے اوپر انڈر ڈیویلپمنٹ کا پھر جو بہت سارے فیلز جو ہیں ایڈوکیشن سے لے کے جو ہے نا گووننس کے ایشوز ہیں اس ساروں میں اس پہ تعاون ہو سکتا ہے پھر جہاں تک کنیکٹیوٹی کی بات ہے تو اس میں جو پاہستان کا ویجن ہے اس وقت سی پیک کے حوالے سے جس طرح سنٹرل ایشا کو ملنا ہے پاکستان کے ارہیبین سی کے ساتھ جو ہم نے اسی لئے دیویلپ کر رہے ہیں اور اسی طرح جو ویسٹن چائنہ ہے وہ کی سنٹرل ایشا بھی لینڈ لوکٹ ہے ویسٹن چائنہ بھی لینڈ لوکٹ ہے اور پاکستان کا یہ جو ارہیبین سی پہ گوازر پورٹ ہے وہ دنیا کے جو سب سے بڑی آبی شہر آئے ہیں سمندری شہر آئے ہیں ان کے بالکل جو سٹیٹ آف ہرمز ہے جہاں پہ دنیا کی وہاں سے چالیس فیصد سے لے کے پچاس فیصد تک جو انرجی ہے اس کی شپنگ ہوتی ہے جو ٹریڈ ہے اس کی شپنگ ہوتی ہے تو اس تک ملانا ہے تو وہ جو پاکستان کا کنیکٹیوٹی کا ویجن ہے کیونکہ پاکستان کی دیکھیں لوکیشن ایسی ہے کہ ہم ان تین چار خطوں کے بیچ میں آتے ہیں کونفرنٹ پر آتے ہیں اور ایک ہب کا کردار ادھا کر سکتے ہیں تو اس میں ایسی او کا ویجن بھی کنیکٹیوٹی کا ایسا ہی ہے اور وہ سنکرنائز ہوتے ہیں آپس میں اس لئے پاکستان اپنا وہ ویجن کنیکٹیوٹی کا اور پھر ساتھ یہ ویجن کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں اس وقت ہمیں ٹریڈ بڑھائیں اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں اور پھر بہت سے ایسے شعبے ہیں جس میں ان ملکوں سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں بہت کچھ تعاون کرتے ہیں تو شنگائے کوپریشن آدمیزش نیوزی ہمیں ایک اچھا پلیٹ فرم مہیا کرتی ہے اور اگر ہم اس کی پچھلی میٹنگز دیکھیں جس طرح ابھی جو آستانہ میں ہوئی تھی جو ہے ہیڈز آف سٹیک لیول کی میٹنگ تھی اور اس کا اگر ہم مشترکہ علامیہ دیکھیں تو اس میں واضح ہے کہ کتنے زیادہ جو شعبے ہیں جس میں کتاب ان کی بات چل رہی ہے اور اس میں مختلف ملک اپنی تجاویز دیتے ہیں اور پھر آستہ آستہ ان تجاویز پہ جائرے پہلے پر آسک ہوتا ہے میٹنگز میں اور پھر اس پہ آستہ آستہ عمل کی طرف بڑھتے ہیں ٹھیک ہے جہور صاحب بڑی اہم بات آپ نے کی اس وقت ہمیں اس ٹرانسویشن میں ٹیلی فون لائن پر صحافی اور تذیعہ کار سلمان غنی صاحب بھی جوائن کر لیں سلمان غنی صاحب بہت خوش آمدیت سلمان غنی صاحب بائی لیٹرل وزٹس ملائشیا کے وزیراعظم پھر ظاہر ہے چین کے وزیراعظم اس کے بعد ایس سی او اگر ہم ایک ایک بڑی تصویر لینے کی کوشش کریں تو پاکستان سیاسی معاشی اور صفارتی طور پہ ایک مستحکم سفر کی جانب گامزن ہے بلکل ٹھیک ہے جی آپ نے اس ویلر سے بعد ایک بڑا ایونٹ پاکستان کے حوالے سے بڑا حوصلہ اور یہ بظاہر تو ایک عالی ایونٹ ہے لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ایک قومی ایونٹ ہے اس یہ کہ اس ایونٹ کو پاکستان کی تمام پلیٹیکل فورسز پاکستان کے چوبیس گوڑ عوام کی اور پاکستان کے تمام سبقات کی سائید اور امایت حاصل ہے اور یقیناً اس کانفرنس کے اپنے مقاصد ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کے پاکستان میں پاکستان کے لیے معاشی کانات جو ہیں وہ بہت بہتر ہوں گے اور اس کانفرنس کے اثرات پاکستان کی محشت پر ہوں گے پاکستان کی سیاست پر ہوں گے اور ایک جذبہ اور بلبلہ جوے جو پیدا ہوتا جذر آ رہا ہے کہ اب پاکستان کے عوام میں یہ حوصلہ ہے یہ امید اور آف ہے کہ پاکستان نے آگے کی طرف بڑھنا ہے پاکستان کی علاقائی نہیں حالتی سطح پر بھی ایک اہمیت اور حیثیت بڑی ہے اور روز تین اور دیگر ممالک کی ریلشپ کا پاکستان آنا پاکستان کی پاکستان ممالکتہ اس کانفیس میں شرکت اختیار کرنا دو طرف تعلقات کے ساتھ معیشت سنت زراعت اس سارے معاملات میں اب پاکستان کیا ایک ایک اہمیت آتے آئے گا اور اس کے اثرات پاکستان کی معیشت پر پڑھیں گے اور ہم آگے کی طرف پڑھیں گے سلمان میں یہ انوار بات کر رہا ہوں یہ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے برکل صحیح کہ معیشت پہ بھی اس کے اثرات ہوں گے سفارتی سطح بھی ہائی پروفائلنگ ہوگی لیکن اس کیلئے ہمیں خود بھی ایسی اصلاحات کرنی ہوں گی تاکہ یہ جو ترقی کا سفر ہے یہ بغیر خلل کے آگے بڑھتا رہے پاکستان کو پہلے بھی ہماری اس ٹرانسپیشن نے بات ہوئی ایسے مواقع ملے لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر پاکستانوں کی یوٹلائز نہیں کر سکا جیسے آپ نے کہا کہ آپ اس وقت پاکستان میزبانی کر رہے ایک بہت بڑی تنظیم ہے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ریجنل لیول پہ یہ دنیا کی سب سے بڑی تنظیم ہے عبادی کے ادبار سے جی ڈی پی کے ادبار سے اور اہم ممالک اور جیسے فارن سیکٹری صاحب جو فارمیل نے کہا کہ یورو ایشیا کانفرنس جو ہے وہ یہ ہونے جا رہی ہے تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ پاکستان جہاں اپنا امیج بیلڈ کر رہا ہے وہاں پر ہمیں جو کنٹینیوٹی ہے تسلسل ہے پالیسیو کا اس کو بھی آگے چلانا ہے ٹھیک ہے انبات صاحب آپ نے کہ دیکھیں اگر آپ کی پالیسیز کی تشکیل موثر انداز میں ہو اور پھر پالیسیز کا تسلسل قائم ہو تو یقین ملکوں کے اندر اس حقام آتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ دنیا نے پاکستان کا رخ کیا ہے پاکستان کی عالمی تنہائی ختم ہوئی ہے پاکستان کی ایک علاقائی عبیت اور عصیت بڑی ہے لیکن ایک ذمہ داری خود پاکستان پر بھی آتی ہے بات یہ کہ جب ہم محشت کی بحالی ترقی کے عمل کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ساتھگار محول کی فرامی ہماری ذمہ داری ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے پاکستان کے میڈیا کی ذمہ داری ہے سیول سوسائٹی کی ذمہ داری ہے اور پاکستان کی محشت پر سیاست نہیں ہونی چاہیے آپ نے درست نشاندہی کیا دیکھیں بات یہ ایک خاص پاہول ہوتا ہے جس میں ملک اور معاشرے جو آگے کی طرف بڑھتے ہیں سب کو ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے آج اسلام آباد پر ست کی نظر ہے نہ صرف پاکستان کی عوام کی نظر ہے بلکہ سارے خطے کے لوگوں کی نظر اسلام آباد پر ہے اسلام آباد کے اندر ہونے والی جو بڑی کانسپس ہے کہ اس خطے کی ترقی اور استحقام میں ایک سے بڑا کردار ادا کرنے جا رہی ہے لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ چین کے پرائنسٹر آج سے گیارہ سال پہلے پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ایک بڑی اہم بات کہیں تھی کہ جی تور کے رشتے دار سے قریب کا مسائیہ بہتر ہوتا ہے میں چین کی پرائنسٹر کی بات کر رہا ہوں اور چین آپ کے ساتھ سمیشہ کھڑا ہوا ہے کل میں دیکھ رہا تھا کہ جب چینی پرائنسٹر آئے کہ کس خوشی کے انداز میں پارکستانی پرائنسٹر نے اور پارکستانی پرائنسٹر نے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا ان کے چیروں کی مسکرہت ان کے اندرونی اعتماد کا مدرسی اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ دوست وہ جو ہے جو برے وقت میں آپ کے ساتھ آپ کے کام آئے آپ کے ساتھ کاندر سے کاندر ملا کے کھڑا ہو پاکستانی عوان کے لیے چینی پرائنسٹر کا وزٹ بڑا امپورٹڈ ہے اس کی ہے کہ جب کھین اور پاکستان اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر اس خطے کے اندر ایک اعتماد کی بات ہوتی ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ روز پہلے پاکستان کے اندر کراچی میں ایک واقعے میں چیپڑا انفورچنیٹ ہے اور یہ ہمارا دشمن ہے کھلا دشمن ہے اسے یہ پتائے کہ پاکستان ایک ڈیوٹر پاور ہے اور اگر یہ معاشی پاور بھی بند گیا تو پھر پاکستان کو آگے جانے سے پاکستان کی الگائی اور آل کی حیثیت سے حاصل کرنے سے کوئی نہیں لوگ پائے گا بلکہ ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب مہتاب حیدر صاحب وہ جو بات ہم کر رہے تھے جیسے جہور سلیم صاحب فرما رہے تھے کہ ایک یوریشن تنظیم ہے لیکن یہ پھیلی ہوئی ہے ساؤت ایشیا سنٹرل ایشیا بھی اس میں ہے بہت سے ایس ایک ہے جہاں کا پوٹنشل ہم ابھی تک اس کو یوز نہیں کر سکیں تجارت کے لحاظ سے بہت سے ایسے ریجن ہیں جن میں یہ کیرک ریجن بھی ہے سنٹرل ایشن ریپابلکس بھی ہے جیسے چین کے ساتھ اب ہرے ایم ایوز ہوئے وہاں بھی ایک بڑا ایم بیلنس ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت پوٹنشل ہے کہ ہم وہاں پہ تجارت کر سکیں بہت سے ایسے خطیں ہیں لہٰذا اس اسی او کے ذریعے ہمیں وہ مواقع بھی مل رہے ہیں کہ ہم ان کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کریں کیونکہ ظاہر ہے یورپ پہ ہمارا فوکس ہے امریکہ کے ساتھ بھی تجارت ہے لیکن بہت سے ایسے خطیں ہیں جہاں ہم یوز نہیں ہو رہے ہیں یہ بالکل آپ ٹھیک کر رہے ہیں دیکھیں ایس سی او کی میری نظر میں جو سب سے زیادہ امپورٹنس ہے وہ یہ اثر کہ آپ کو ایک موقع مل رہا ہے یہ ملٹی لیٹرل فورم ہے لیکن ملٹی لیٹرل فورم کے اندر بھی آپ کے پاس یہ باتشیت ہوگی ان ممالک کی ریکوائرمنٹس آپ کو پتا چلیں گی ہم اپنی جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے بائی لیٹرل چیزیں اس میں ڈسکس نہیں ہوں گی لیکن آپ کو ایک کنیکٹیوٹی اور جو کنٹیکٹ سے ان کو اسٹیبلش کرنے میں بائی لیٹرلز ڈیفیلیٹلی ملٹی لیٹرل فورم ہے لیکن یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ایک اپرچنیٹی ملتی ہے اپرچنیٹی مل رہی ہے مواقعیں مل رہے ہیں اس اپرچنیٹی میں آپ نے رائٹ کائنٹ آف سینرجیز ڈویلپ کرنی ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پہ کس ملک کو فائدہ دے سکتے ہیں اور کس ملک سے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جیسے سنٹرل لیشن ریپبلک صاحب انرجی کا حب ہے بڑا انرجی کا حب آپ یہ دیکھیں نا میں اسی وجہ سے پہلے کہہ رہا تھا کہ اگر افغانستان کے اندر امن ہو اور یہاں پہ ہم چائنہ ایک طرف ایران ایک طرف پاکستان پھر سنٹرل لیشن سٹیٹس اور اس سے آگے رشیہ یہ جو پوری کنیکٹیوٹی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطہ جو ہے اس کے پاس اب یہ اپرچنیٹی ہے کہ ہم جو سینرجیز ان کو ڈویلپ کریں اور لکنگ ٹوورڈز ایشیا والی بعد میں تیسری دفعہ کر رہا ہوں اس کو صحیح مینوں میں ایکسپائیٹ دنیا میں دیکھیں جو ڈویلپڈ ایریاز ہیں وہ اپنی گروتھ کے سیچوریشن پرونٹ پر پہنچ چکے ہیں تو اب جو گلوبل آپ نے گروتھ کے آگے گولز اچیو کرنے ہیں اس میں اس خطے کے اندر ترقی کرنے کے مواقع سب سے زیادہ موجود ہے لیکن یہ ہماری اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس سے کتنے فوائد اصل کر سکتے ہیں شنیل آپ کی اجازت سے جور صاحب سے ایک سوال کر کے پھر آپ کو اور تاریخ صاحب کو معذرت پھر ہم دوبارہ پورا ٹائم دیں گے جور صلیم صاحب صاحب یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا جیسے بات ہوئی ہے سلمان غنی صاحب ہمارے دیگر جو شروع ہے وہ بات کریں آپ نے تو بسورتی سے پورا آہاتہ کیا کہ اس کا کیا پوٹینشل ہے جاننا میں چاہوں گا کہ بہت سی ریجنل آرگنیزیشن ہے نیٹو ہے برکس ہے جی سیون ہے آسیان ہے آپ اس کو کہاں پلیس کرتے ہیں کیونکہ پوٹینشل جیسے ہم بات اور انرجی کوریڈور بہت بڑا سینٹرلیشن ریپبلکس آپ کو دیکھیں چائنا کی جو ہے دنیا کی سب سے بڑی اطرا سے گروئنگ ایکانومی ہے رشیا ایک پار ٹو ریکن وید ہے سیکیورٹی کے حوالے سے بھارت جو ہے وہ بھی بہت ایمرجنگ ایکانومی میں تبدیل ہوتے جا رہی ہے اس کی پورے پوٹینشل کو یوٹلائز کرنے کے لیے آپ کی نظر میں وہ کونسے سٹیپس ہیں جو آپ دیکھنا چاہیں گے کہ جب کل اس کا مشترکہ علامی آئے گا تو اس میں ان نقاط پر زیادہ فوکس کیا ہوا جی بالکل اپنے صحیح کا جس نے کی بڑی ارگنیزیشن ہے اچھا اس میں تین قسم کی ہوتی ہیں ایک تو وہ دیفنس ارگنیزیشن ہوتی ہیں اس کی اور ارگنیزیشن بھی ہیں جس طرح آکس ہے یا قوات ہے اچھا پھر اس طرح کچھ ہوتی ہیں جو بالکل اقتصادی فوکس ہوتا ہے جن کا جس نے جی ایون ہے یا جی ایون جونسی اگین وہ ایک مختلف ارگنیزیشن ہے کہ دنیا کے سب سے بڑی اکانومیز ہیں وہ صرف اپنے کوارڈنیٹ کرتے ہیں پھر کچھ اور اقتصادی اس طرح کی ارگنیزیشن ہوتی ہیں جس طرح یورپن یونین ہے یا آسنان ہے یا مرکرسور ہے یا نافٹا ہے جو بیسیکلی ریجنل انٹیگریشن کی ارگنیزیشن ہوتی ہیں ایکنومک انٹیگریشن کی اچھا یہ ساری جو ہیں یہ بڑی کلوز نیٹ ارگنیزیشن ہوتی ہیں تو ان کا فوکس جو انسا اسی ایریا پہ ہوتا ہے اور اس میں اسی کے جو ان کا ایجنڈا ہے وہ بھی ایک ذرا let's say کہ ایک تھوڑا relatively فوکس ایجنڈا ہوتا ہے اور اسی میں وہ پھر جون صاحب اس میں آجتے ہیں اس کی طرف بڑھتے ہیں جو بھی ان کو مشترکہ مقاصد ہوتے ہیں یہ جو شنگائی کورپریشنل ارگنیزیشن ہے یہ ذرا زیادہ loosely net ہے اور ان سے بڑی بھی ہے اگر آبادی کے حساب سے دیکھیں کتنی آبادی یہ انوالف کر رہی ہے تو یہ دنیا کے سب سے بڑی ارگنیزیشن ہے پھر یہ ایک ریجن پر مہایت نہیں ہے کیونکہ یہ جس طرح میں نے کہا تین چار ریجنز ہیں اور یہ خاصے بڑے بڑے ریجنز ہیں جن کے اوپر یہ انساروں کا احاطہ کرتی ہے تو اور اس کے جو مقاصد ہیں اور اس کا جو ایجنڈا ہے اس میں دونوں چیزیں آتی ہیں اتصادیات بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سیکیورٹی جو ہے وہ بھی ہے اور انٹی ٹیرورزم جو ہے اس کا بھی ایک میکنزم جس طرح ریٹس کا ہے جو ریجنل انٹی ٹیرورزم سے سٹرکچر ہے تو وہ بھی اس کا بہت ایک اہم مقصد ہے جب اس کا انسپشن ہو رہی تھی اس کی شروع ہو رہی تھی تنظیم تو اس وقت یہ کافی زیادہ اہمیت پر اس وقت حامل تھا ابھی بھی جیتے ملک اس کے ممبرز ہیں ان سب کو یہ مشترکہ چیلنج ہے تو یہ ایجنڈ ایک ایجنڈ کی ہائیبریڈ ہے تھوڑی زیادہ لوسلی نٹ ہے ان باقی ایجنڈ کی نسبت اور پھر ابھی یہ ایولف کر رہی ہے اس طرح سے لیکن اس میں موقع بھی زیادہ ہیں اگر یہ سارے ممبر ملک چاہیں کیونکہ کیونکہ اس کا جو دائرہ کار ہے ان سب اورگنزیشن سے زیادہ نسیح ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ کس طرح ایولف ہوتی ہے ابھی بھی اگر آپ دیکھیں اس کا جو لاسٹ اجلاس ہوا ہے جو آستانہ میں اس کے جو جوائنٹ کمیونکیٹ تھا یا اس کو آستانہ ڈیکلوریشن بھی کہا جاتا ہے اس میں خاصت تفریل تھا اور اس میں بہت زیادہ جو ایشیوز کے اوپر بات ہوئی اور اس میں خصوصاً اس چیز پر بہت زیادہ بات ہوئی کہ جو دنیا کو اس وقت ضرورت ہے اس وقت جو جس طرح کی کانفلیکٹ چل رہے ہیں اور جس طرح کی ایک کچھ ملک دنیا میں جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے کچھ طریقے سے ڈیکٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا وہ انٹرنیشنل جو لوہ ہے یا انٹرنیشنل جو ایک رولز بیس سسٹم ہے اس کو اس طرح سے فالو نہیں کرے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ سارے ملک جو ہیں اسیو کے جو میمبرز ہیں وہ ملکے ملٹا پولر ورلڈ کی طرف جائیں ایک ملٹا پولر جو آرڈر ہے اس کی طرف دنیا جائے اور اس میں خاصی طویل اس کا پریامبل ہے جس میں ایک نئی نیو انٹرنیشنل ریلیشنز کی بات ہوئی ہے اور بالکل ایک نیا ویجن اس طرح سے دیا گیا کہ دنیا جو ہے اس کی جو انٹرنیشنل بہت اہم ہے یہ ایک آلٹرنیش ویو ایک قسم کا جو ہے وہ پریزنٹ کرتا ہے کچھ لوگ اس کو گلوبل ساؤتھ بھی کہتے ہیں کہ گلوبل ساؤتھ جو اکھٹا ہو رہا ہے اس میں جو ہے اہم ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس میں صرف گلوبل ساؤتھ نہیں ہے اس میں تو نورتھ بھی ہے جس طرح روشہ ہے بیلروس ہے تو وہ تو ساؤتھ میں اس طرح سے نہیں آتے تو یہ ایک بہت وسیع بنیاد ارگنیزیشن ہے جس کا خاصہ وسیع دائرہ کار ہے اور اس میں سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے یہ چاہتی ہے کہ یہ سارے جو اہم ملک ہیں اور اس میں اور بھی ملک جو ہیں شامل ہوتے جائیں گے ابھی بھی وہ بہت زیادہ جوال سلیم صاحب یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس کو جیو پولٹیکل جیو اکنومک اور جیو سٹریٹیجی کے تینوں آسپیکٹس جو ہے یہ تنظیم کور کر رہی ہے میں درست کہہ رہا ہوں جی بلکل اس میں یہ تینوں آسپیکٹس آتے ہیں اور اس حساب سے یہ ایک یونیک ارگنیزیشن ہے جو باقی جو ارگنیزیشن ہیں وہ زیادہ سپیشلائزد ہیں یا زیادہ وہ جو ہے نا آپ کسی حساب سے ان کو نیرو فوکس بھی کہہ سکتے ہیں تو اس طرح سے ایسی ہو جو ہے یہ ایک آپ یہ دیکھیں ایک آلٹرنیٹ ویجن دیتی ہے کہ دنیا کی اقتصادیات اور دنیا کی جو انٹرنیشنل جو پولیٹیکل آرڈر ہے اس کو کس طرح سے ہونا چاہیے سر دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں جور صاحب کتک لائیم معذر دوبارہ لوٹ کے آپ کے پاس آتے ہیں میں آپ سے جانا چاہوں گا آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے اب ظاہر بات ہے ہمیں تو پورا ایک طرح سے بڑی تصویر جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑے ایونٹ کرنے جا رہے ہیں اور جیسے جور صاحب نے بتا ہے اس کی بڑی سی جہتے ہیں کسیر الجہد قسم کی یہ ارگنیزیشن ایس سی او ہم اس سے کیسے فائدہ لے سکتے ہیں یہ بہت بہت ڈیپینڈ کرتے ہیں جیسے میتاب حیدر صاحب کہہ رہے تھے آپ سے میں جاننا چاہوں گا آپ کیا سرجسٹ کریں گی کہ پاکستان جب انشاءاللہ اس کا کامیاب انعقاد کے بعد کس طرح بیٹر آف ہوگا دیکھیں پاکستان کی جو پولیسی میں شیفٹ آئے نا جیو پولیٹکس سے ہم جیو اکنومک کی طرف گئے ہیں تو ایس سی او کے جو ممالک ہیں بار بار وہ بات ہو بات ہو رہی ہے کہ وہاں پہ اپورچنیٹیز ہمارے لیے بہت زیادہ ہیں تجارت کے لیے ایک تو دیکھیں کزاکستان ہو گیا ترکمانستان ہو گیا وہاں پہ تیل اور سوئی گیس کے بہت زیادہ زہائر ہیں اب تاپی کا ہم نے ان کے ساتھ منصوبہ شروع کیا مسئلہ پاکستان کو جہاں پہ آجاتا ہے وہ آتا ہے افغانستان افغانستان کے اندر جو دہشتگردی ہو رہی ہے تو اس کے وجہ سے اب چائنہ نے افغانستان کو انگیج کیا انہوں نے جو اپنا تھا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹیو اس کے ذریعے وہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم جی ریلوے کا سٹرکچر بناتے ہیں آپ کا نظام لیکن پھر وہی پہ جو دائش اور وہ ٹی ٹی پی کر رہی ہے اور افغانستان ان کی حکومت ناکام ہو چکہ ان کو کنٹرول کرنے میں تو چائنہ تھا وہ بھی پیچھے ہٹ گیا چائنہ کو بھی آپ اسکیورٹی کے کنسٹ پاکستان جو ہے وہ اپنی جب اپورچنیٹیز دیکھ رہا تجارت کو بڑھانا چاہ رہا تو وہ نئے رستے اب دریافت کرنا چاہ رہا ایک تو ہم نے دریافت بھی کیا کہ کرگستان جب افغانستان کو اگنور کرتے ہوئے چائنہ کے ذریعے کرگستان کے اندر جو تھا تجارتی سمان جو پنچائے گا تو یہی اب کرنا ہوگا کہ دیکھیں چائنہ یہاں تو افغانستان کو انگیج کیا جائے اور جو بڑی طاقتیں ہیں روس ہو گیا چائنہ ہو گیا وہ ان کو کرے اور وہاں پہ دہشتگردی کا خاتمہ کرے یہ جو چارٹر ہے اس کا اس کے اندر تو ہے اور پھر ان کی ایک ریجنل انٹی ٹیررس سٹرکچر بھی بنا ہوئے جس کا مقصد یہ یہ کہ دہشتگردی کو روکا جائے تو اگر تو وہ اس کو روک لیں گے تو پاکستان کے لئے بہت آسان ہوگا آپ کی کنیکٹیویٹی ہو جائے گی سینٹرل ایشا کے ساتھ جائیں گے وہاں پہ زراد کا گندم ہم وہاں سے امپورٹ کر سکتے ہیں رکعین کی گندم جی وہاں سے آ سکتی ہے پھر اس کے بعد یہاں سے فارماسوٹیکل ہم ان کو برامت کر سکتے ہیں آم اور کینو یہ جو ہماری چیزیں ہیں ہم ان کو سینٹرل ایشا کو کر سکتے ہیں تو یہ جو مسئلہ ایک یہ ہے اس کے علاوہ محولیاتی تبدیلیاں جو ہے نا وہ پاکستان کو بہت زیادہ متاثر کر رہی ہیں نہ صرف پاکستان کو بلکہ پورے ریجن کا یہ مسئلہ ہے دنیا کا وہ مسئلہ بن گیا ہے مسئلہ بن چکا ہو ہے تو جو علامیہ آئے گا نا یا جو یہ ممالک اگر آپس میں تعاون کرنا چاہتے ہیں تو دو تین چیزیں جو ہیں اس پر اوپر ان کو فوکس کرنا چاہیے ایک تو یہ کہ دہشتگردی کو اس حطے سے انتہا پسندی کو کیسے ختم کیا جائے دوسرا یہ کہ کنیکٹیویٹی میں جانا ہے تو پھر افغانستان کو انگیج کر کے اپنا جو سٹرکچر پاکستان کو اپنے سٹرکچر بہتر کرنا ہے نا ریلوے کا نظام سڑکو کا نظام گوادر ہمارے پاس آگیا ہے جس کی سینٹرل ایشیا کو ضرورت ہے کہ لینڈ لاؤک کنٹریز ہیں اس کو ضرورت ہے اور اس کے علاوہ جو محولیاتی تبدیلی ہے کہ اس کے اوپر فوکس کرنا ہوگا کیونکہ پاکستان کا تو بہت زیادہ نقصان ابھی ہمیں دوزار بائیس میں تھرٹی بلینڈ ڈالر کے قریب ہمیں نقصان ہوا ہے تو اس کے اوپر بھی کوئی جامعہ پالیسی ممالک کو ملکے بنانے یہ ملک جو ہیں وہ ظاہر ایک الٹرلیٹ الٹرلیٹ روٹس تو ہوتے ہیں جیسے انہوں نے کہا کہ افغانستان کا امن جو ہے وہ بہت اہم ہے اور اس پہ پورے دنیا اور تمام جو پڑوسی ممالک ہیں وہ ان کے لیے باعث سے تشویش ہے وہ نہ صرف پاکستان ہے بلکہ ایران ہے ایون روس کے لیے چین جو چین ہے سنٹرل ایشیا کے لیے تو افغانستان کو بھی اپنا فائدہ بھی تو ہے آپ دنیا سے کٹ آف ہو ہو کے بیٹھے ہیں آج وہ بسے کے حصیر سے یہاں بیٹھے ہوتے ہیں انہیں کہ نہیں بیٹھے اب آپ جب سے کبھی کسی پلیٹ فارم پہ آپ کی نومیندگی نہیں ہوگی آپ کی بات نہیں جائے گی آپ کس دنیا کے ساتھ چلنا ہی نہیں چاہتے تو اس طرح سے ان کا بڑا نقصان ہوگا اور زیادہ خطے کا نقصان ہوگا اور میں بتا دوں اس کے ایس سی او کے اوپر ایک الگ سے تنظیم ہے اس کے تحت اس کے قوائے کے لیچے اس کا نام ریٹس ہے آر ای ٹی ایس وہ صرف درشت گردی کے اوپر ہے ساتھ ساتھ اس کے اور چھوٹی چھوٹی اجلاس بھی چل رہے ہیں جس کو ہم مطلب اٹکسس نہیں کر رہے ہیں اس سی او کے نیچے کئی زیلی اجلاس ابھی بھی چل رہے ہیں ایک نیشنل کوارڈینیٹرز کا اجلاس چل رہے ہیں نیشنل کوارڈینیٹر یہ ہوتے ہیں کہ ہر ملک کا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جو الامیہ تیار کر رہے ہیں تو وہ ہیٹس کا جلاس بڑھا ہے اس کا ایک ڈی جی ہوتی ہیں جیسے ہمارے ہاں پاکستان میں نیکٹ ہے نا یہ وہاں ایک شگائی تنظیم کا نیکٹ ہے نیکٹ ہے تو وہ بھی الامیہ کے اوپر وہ فال ہے مطلب اس حال اہا جی جی وہ فال ہے ان کی میٹنگز چل رہی ہیں اس میں تمام ملک اپنی انپٹ بھی دے رہے ہیں تو ایک خطے میں اور پوری دنیا میں جیسے پہلے بھی کہا ہے سب سے بڑا مسئلہ ہمیں امن کا ہے اس کے اوپر بھی الامیہ میں جو ووکس کو پوریارٹی کے اوپر اکھا جائے گا اور دوسری بات ہوئی تھی اس موقع سے پاکستان نے یہ پیدا اٹھایا ہے ایک تو انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم پر امن ملک ہیں یا انویسمنٹ ہو سکتی ہے لوگ آ سکتے ہیں جا سکتے ہیں اور جو میرکل فیز صاحب نے کہا کہ آپ کے نمیدر نے کہا پاکستان کا کلچر بڑا دکھایا جا ہے آج وہاں کوالی نائٹ ہے آج وہ کوالی نائٹ ہے اور کھانے کا تمام بھی کیا گیا ہے جو جو جنرلیسٹوں کے لیے اور لوکل تو ہم ہیں ہی ہیں تو ان کے لیے وہ پاکستان کا کوالی کا کلچر دکھانا اور وہ اینڈ کافٹ کے ہوئے ہیں تو یہ بڑا پاکستان بڑا بھائی پروف ہے اس کے اٹھایا ہے حکومت نے انفرمیشن منسٹری نے بڑا اس کو ایک ہائی لائٹ بھی کیا ہر لحاظ سے پاکستان کو جو ہے ایک کمہ ایمیج کیا ہے پاکستان میں کون کون آ سکتا ہے کیا کیا یہاں مواقع موجود ہیں درشت گردی کے اوپے امنہ کنٹرول ہے ایکانومی انڈیگریٹر بھی ہم نے دکھا دیئے کہ مصبت ہیں تو یہ اس حوالے سے میں بڑا جہور سلیم صاحب کو تھوڑا سا انگیج کریں گے جہور سلیم صاحب ایسیو کے اہداف کے حصول میں چیلنجز اور پھر یہ جو لائنڈ آرڈر کی سچوئیشن پھوڑا سا آپ نے فرمایا کہ یہ جو تنظیم ہے اس کا جو ایک سٹرکچر ہے وہ جیسے انوار صاحب نے بھی کہا کہ بہت سی اور تنظیمیں ہیں نیٹو آسیان ای ایو وہ الگ ان کا ایک سٹرکچر ہے وہ سیکیورٹی پیکٹس ہیں یہاں اقتصادیات کی بات ہو رہی ہے اور جو بنیادی ایجنڈیں ایکسٹریمزم سپریٹیزم اور ٹیررزم کے حوالے سے باتشیت ہونی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چیلنجز کیا ہے اس تنظیم کو اہداف کے حصول میں اور ایفیکٹیونیس یہ آہستہ آہستہ اپنی بڑھا رہا ہے خطے کے اندر جی بلکل دیکھئے اس میں اس تنظیم میں دونوں چیزیں ہیں سیکیورٹی کے بلکل وہ بھی جو ہے کافی فوکس ہے سیکیورٹی اور سٹیبلیٹی قائم کرنے پر بدن در ریجنز آئے رہے جو اس کے ممبر کنٹریز جو ہیں اور یہ کافی بڑا ریجن جو ہے اس کو کور کرتی ہے 40% of the world population جیسے میں نے کہا تو وہ بھی ہے لیکن اقتصادیات کے بھی اتنا ہی زور ہے بلکہ اس کے بھی زیادہ فوکس ہیں لیکن فرق یہ ہے اس میں دوسرے تنظیموں میں جو دفاعی تنظیمیں ہوتی ہیں وہ کسی کے خلاف ہوتی ہیں وہ کسی سے ایدھر وہ کسی کو کنٹین کرنا چاہتی ہیں یا اس کے خلاف وہ دفاع کرنا چاہتی ہیں ایسی ہو کہ کوئی اس قسم کے مقاصد نہیں ہیں کسی بھی اس کے خلاف نہیں ہیں اور یہ جو بات کر رہی ہیں وہ بات کر رہی ہے کہ جی ون ورل ون فیملی اور پیس اور کوپریشن اور ڈیویلپنٹ تو وہ اور ایک نیو انٹرنیشن جو ہے نا اوڈے کی بھی بات کر رہی ہے ایسی ہو جس میں جو میوچول رسپیکٹ اور فیت پر بیسٹ ہو اور اس طرح جو اور انٹرنیشنل لوگ کے اوپر بیسٹ ہو جہاں پی انٹرنیشنز جو ہیں وہ واقعی ایک فعال اور جو ہے ایسے ازارے کے طور پر کام کر سکے جو کہ جو دنیا میں آمن کام کرنے کی طرف جو ہے گامزل ہو تو اس میں اب ظاہر ہے کہ اس کے مقاصے بڑے ہیں اور اگر دوسری طرح دیکھیں تو کنیکٹیوٹی اور ٹریٹ کے معاملات میں بھی کافی بہت ایکویشن ہے جو ریجنز ہیں ان کے عاپس میں پوٹینشنل تو بہت زیادہ ہے لیکن اس کو قصہ سے کرنا ہے لیکن جو رساں کا دکلہ ہی ماظرت جو ایریٹنٹس ہیں سر جیسے انڈیا پاکستان کے درمیان میں ہے ایران کا ہے اغمانستان چونکہ پہلے مبصر تھا اب وہ غیر فعل اس وقت ہوا وہ ہے اگر یہ تمام ایریٹنٹس یہ ارگنیزیشن نہیں ہٹا پاتی تو جو اہداف کا اصول ہے وہ کیسے ممکن ہوگا سر یہ ایک بہت بڑا سوال ہے پھر جی دیکھیں ہر ارگنیزیشن کو اس طرح کے چیلنجز لاکھ ہوتے ہیں اب جیسے آپ نے انڈیا کی بات کی تو انڈیا کے ایک یہ ہے کہ انڈیا اب شروع میں تو انہوں نے بہت کیینس دکھایا دوزار سترہ میں پاکستان اور انڈیا نے جوائن کیا اس ارگنیزیشن کو لیکن اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ انڈیا نے تھوڑا سا اس میں اپنی پاٹسپیشن کا لیول ذرا کم کر دیا ہے جی ہاں وہ ڈاؤن گریڈ رکھا ہوا ہے بلکو ٹھیک آپ دیکھیں نجدہ جی شنکر آرہی اس کے لیے وہ اس طرح کے اجلاس ہیں ٹھیک لیکن یہاں میں اس سے پہلے جو سربراہ ہی اجلاس تھا جس میں اجلاس کی میٹنگ تھی اور اس میں سارے ہی اجلاس سٹیٹس گئے تھے آستانہ میں ٹھیک سارے پرکوں کے ایون ڈائلوگ پارٹنرز کے بھی گئے تھے جس میں تیہ بردوان بھی شامل تھے بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح لیکن اسی او جو ہے وہ بلکل کمیٹڈ ہے اپنے اداف کے حصول کے حوالے سے بہت بہت شکریہ اور سلیم صاحب آپ کا جواد فیضی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ مہتاب حیدر صاحب تاریخ عزیز صاحب اور شینید عامار صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہماری ٹرانسپیشن کا سلسلہ جاری رہے گا لیکن یہاں پہ ہمیں ایک نیوز بھیک لیں